اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو آسان گارڈین کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ٹوماٹر کے پوتے ہیں ان پہ الحمدللہ الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھل آنا شروع ہو چکا ہے ان پہ یہ اتنی شاندار ٹوماٹر کے چھوٹے چھوٹے پھول لگنے شروع ہو چکے ہیں اور جب یہ سٹیج آتی ہے تو تب ہم اس میں ایسا فرٹی لیزر ڈالیں گے کہ جو بھی اس پہ ٹوماٹر لگے ایک تو وہ پوتے سے چڑے نہیں دوسرا وہ ہلدی ہو پڑا ہو اور سیت مند پودا بھی ہو ویسے بھی دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ میرے جو ٹوماٹر کے پودے ہیں یہ بہت شاندار استفع ہوئے ہیں اور یہ پھل سے مکمل طور پر پھر چکے ہیں اور ان کی آپ اگر ہائٹ دیکھیں تو یہ میں پیچھے سے آپ کو چیک رہا ہوں الحمدللہ اس پودے کی کم از کم بھی نہیں تو تین سے چار فٹ جو ہے نا اس نے ہائٹ بھی کی ہے اور اس کی ہر شاک کے ساتھ ایک سے دو گچھے جو ہیں نا وہ ہر شاک کے ساتھ جو ہیں نا وہ پھولوں کے لگے ہیں جس میں کم از کم بھی نہیں الحمدللہ پانچ سے چھ ٹوماٹر ہر گچھے کے ساتھ یہ ایسی ورائٹی ہے یہ میں آپ کو دخلاتا ہوں اس کی ہائٹ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں تو ہر شاک کے ساتھ الحمدللہ اس نے بہت اچھا پھل لیا ہے اور ٹوماٹروں کی آپ لیند دیکھیں تو اب اس سٹیج پر آ کر ہم نے اس پہ کون سا فلٹی لیزر ڈالنے ہے جس سے ہمارے ٹوماٹر بھی بہت اچھی ہو ان کی صحت بھی اچھی ہو اور وہ صحیح گروت بھی کریں اور ان کو کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہ رہے کچھ پھولوں نے تو چھوٹے چھوٹے ننے ننے ٹوماٹر نکال بھی لیئے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ پھولوں نے ٹوماٹر جو ہے وہ بنا بھی دیئے لیکن زیادہ تار جو ہے جب یہ پودہ بہت بڑا ہوئے جیسا کہ آپ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ تداد میں یہ پھول آنا شروع ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اس لائن میں یہ کم سے کم بھی میرے پانچ سے چھے پودے لگے ہوئے ایک پودہ تو یہ ماشاءاللہ اس کی تو بہت ہی زبردست جو ہے اس نے ہائٹ لی ہے اور یہ سارا جو کمال ہے یہ فرٹی لیزر کا ہے اور دوستو فرٹی لیزر کون سا ڈالتے ہیں فرٹی لیزر بھی وہ ہے جو آپ کے گھر کے کیچن سے ہی کیچن کی ویش سے ہی بنتے ہیں کوئی بزاری نہیں ہے آئیں دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں اس میں کون سا فرٹی لیزر بھی بھی ڈالنے لگا ہوں اور پہلے بھی اس میں ڈالتا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میں نے چار سے پانچ دن پہلے جو ہے نا اس کو بگو دیا تھا اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ چھلکیں نظر آئیں گے جیسا کہ کلے کے چھلکیں ہیں خربوزے کے چھلکیں ہیں پیاز کے چھلکیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بندگو بھی کے کچھ چھلکیں ہیں یہ سب کو میں نے اس میں مکس کر دیا ہے تو اس کا دوستو یہ بن کا فرٹی لیزر اتنا اچھا بنتا ہے کہ اب جب آپ کے پودے پہ پھول آنے شروع ہو جائیں تو اس سٹیج پہ آپ نے پودے کی جڑوں کے ساتھ ایک گلاس اس میں دو گلاس پانی کے مکس کر کے اس میں ڈال دیں تو انشاءاللہ ان کی اتنی اچھی گروت ہوگی اس پہ اتنا اچھا شاندار پھل لگے گا میں انشاءاللہ آپ کو ان پودوں کا ویزٹ ضرور کراتا رہوں گا جب ان کا یہ پھل بڑا ہوگا تو ان کا سیز بھی آپ کو چیک کروں گا اور الحمدللہ جب سٹارڈ میں میں نے یہ پندیری شفٹ کی تھی تو اس سٹیج سے لے کر اس سٹیج تک الحمدللہ میں ان کو کوئی کسی قسم کا اور فرٹی لیزر نہیں ڈالا سوائے کیلے کے چھلکوں کا اور اونین پیاز کے چھلکے تھے اور ابھی یہ جو خربوزہ بھی شروع ہوا تھا اس میں میں نے یہ دیکھے ہیں اب یہ بڑا چھلکہ ایک رہ گیا تھا باقی تو میں نے نا ان کو دوستو آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹنگ آر لینے ہیں یہ ایک بڑا چھلکہ بیچ میں رہ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سب کو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے آپ نے کریش کر لینا ہے اور کریش کر کر اس میں بھو دینا ہے کم سے کم بھی چوبیس گھنٹے کے دیئے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آئیں دوستو پودھوں کیوں ڈالتے ہیں آپ کو اس کا ایکسپیرمنٹ کراتا اب ہم اس کو بالٹی سے الگ کریں گے اس کے لئے ہم نے یہ جوار لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈالتے جائیں گے اور جو ہمارا فلٹی لیزر بنا ہوئے ہیں وہ اس سے الگ ہو جائے گا ان چھلکوں کو بھی دوستو ہم نے نہیں پھینکنا ہے اس کو ہم اس میں پھر لپ کر دیں گے اور مزید پانی ڈال دیں گے یہ دو سے تین بار ہم اس کو انشاءاللہ استعمال کریں گے اور آدھا آدھی بالٹی یہ ہم نے فرٹی لیزر کیلئے ہے اور اب ہم اس میں مزید جو ہے نا یہ پانی کو آئیڈ کریں گے ڈریکٹ آپ دوستو اس میں نہیں ڈالنا اس کی کوالٹی تیز ہوتی ہے اس سے پودے کے پھول جو ہے نا وہ آپ کے جلنے کا خطرہ ہوتے ہیں کم سے کم یہ اس کو آدھا آپ فلٹی لیزر کا لے لیں اور آدھا آپ نے اس میں پانی مکس کرنے ہیں آئیں دوستو پودوں میں ڈال کر آپ کو چیک رہتا ہوں دوستو پودوں کی نیچے کا یہ منظر ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نیچے والے شاخیں کتنی مضبوط ہیں اور کتنی موٹی بھی ہیں اب دوستو ایسے آپ نے گلاس میں یہ لینے اور ان کی جڑوں کے ساتھ ایسے آپ نے ڈالتے جانے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو ایک چیز چیک رہتا تھا جو انہی ٹوماٹر کے پودوں کے ساتھ ہی میرا یہ گلاب کا پودا بھی ہے الحمدللہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار اور بڑے بڑے اس نے پھول دینے شروع کر دیئے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ روز الحمدللہ یہ بھی ان ٹوماٹروں والی کیاری میں ہی میں نے ساتھ لگایا ہوا تھا کونے میں تو اس نے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرٹی لیزر کا کمال اس پہ کتنے اچھے اچھے اور بڑے بڑے پھول آ چکے ہیں تو دوستو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ